موسیقی کیونکہ مسافر تھے بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے حالت یہ ہو گئی کہ بہوشی کی کیفیت ہونے لگی اثر کا وقت جب تھا نا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو یہ بھی کیا اسباب اختیار کیا جا رہے ہیں نا حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بورڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں ایک دن کا روزہ لیکن اگر اس روزے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ شکست ہو جائے گی پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے طبیعہ نبی نے صحابہ کو کیونکہ مسافر بھی تھے مسافر کو تو ویسی چھوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہے اگر ہم دفاع کیسے کریں گے بھئی اب کیا ہو گیا دیکھو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں میں تو پیغمبر اور تم صحابہ میں تو سرور کائنات ہوں میری بھی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا لہذا روزہ رکھیں گے تقوی کی بیس پہ لڑائی ہوگی تو آج ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ اگر کمزور رہ گئے تو دشمن ہمیں کھا جائے گا کھا سکتا ہے تو اس لئے آپ نے صحابہ کو انگ دیا روزہ توڑ دو خود بھی آپ نے پانی پیا بہت سے صحابہ نے روزہ نہیں توڑا کہ بھئی یہ تو نبی ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھے اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں نبی بار بار حکم دے رہے توڑ دو باز نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افتار کیا تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر پا گئے ہیں آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو اجر زیادہ ملا جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم کیوں جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت اس سے ایک اور مسئلہ پتا چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ آئی آشی ہے اب دیکھو افتار میں جلدی کا حکم ہے نا حالانکہ مجاہدہ قسم ہے کہ دیر سے افتار کریں اب آپ جو سبر کر کے دیر سے افتار کریں اور جو کہیں نہیں میں تو ابھی فوراً افتار کروں گا تو ثواب کس کو ملے گا ہے بھئی فوراً افتار کرنے والے بغیر سہری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا اور سہری کے ساتھ آسان ہے لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے سہری میں سہری کے ساتھ روزہ رکھو تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے تو نبی نے حکم دیا سب صحابہ کو کے روزہ توڑ دیا جائے جنہوں نے توڑا ان کو زیادہ